اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مدارس کی ریشٹریشن کا آن لائن عمل شروع ہونے کے بعد ریاست میں ساڑھے آٹھ ہزار مدارس بند ہو گئے ان میں پڑھنے والے تقریباً چار لاکھ بچوں کا مستقبل بیچ میں فس گیا ہے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی وزارت اقلیتی امور نے ان بچوں کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنے کی ہدایات دی ہیں تاہم چار سال میں سامنے آئے ان غیر ریشٹریشن کے ڈراب آؤٹ بچوں کا پتہ لگانے میں ریاست کے ذمہ دار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اب مرکز سے سوال جواب ہونے کے بعد تلاش میں مشروف ہو گئے ہیں مدارس کی آن لائن ریشٹریشن کا پورٹل سال دو ہزار سترے میں شروع کیا گیا تھا اس وقت جب یہ پورٹل شروع کیا گیا تھا اتر پردیش میں کل انیس ہزار سے زائد مدارس تھے مدارسہ متضمین کو رضاکارانہ طور پر پورٹل پر ریشٹر کرنا تھا ریشٹریشن کے بعد زلہ سطح پر تصدیق کرائی گئی تصدیق کے بعد مدارس کی تعداد صرف ساڑھے دس ہزار ہی سامنے آئی یعنی اب ریاست میں صرف اتنے ہی مدارس ریشٹرڈ ہیں باقی مدارس بند ہو چکے ہیں انڈیا ہپی ٹیٹ سینٹر دہلی میں وزارت اقلیتی امور کے سمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ اتر پردیش میں پورٹل کے شروع ہونے کے بعد ساڑھے آٹھ ہزار مدارس کا ریشٹر نہیں ہو پایا اور یہ بند ہو گئے وزارت کی جانب سے سوال پیدا ہوا کہ اگر فی مدارسہ اوسطن پچاس بچے بھی ہوں گے تو چار لاکھ سے زیادہ بچے کہاں چلے گئے انڈاپ آؤٹ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا گیا بچوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ تیع کیا گیا کہ اتر پردیش اقلیتی فلاح و بہبود محکمہ اس پر کام کرے اور ان تمام بچوں کا ڈیٹر تیار کرائے ایسے تمام بچوں کو دوسرے مدارس میں یا اسکولوں سے منسلک کیا جانا چاہیے میٹنگ میں ریاست سے پرنسپل سیکریٹری اقلیتی فلاح و بہبود کے رویندر نائیک ڈائریکٹر اندومتی ریشٹرار مدرسہ بورڈ آر پی سنگ جوائن ڈائریکٹر ایس این پانڈے بھی موجود تھے ریاست میں پچھلے چار سالوں سے کسی نئے مدرسے کو منظوری نہیں ملی ہے ان بچوں کے ڈاپ آؤٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ اس سال کچھ مدرسوں کو منظوری دی جا سکتی ہے یوپی مدرسہ بورڈ جہاں بورڈ آف اسکول ایڈوکیشن آف انڈیا میں ریشٹر کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہیں اب نئی جد جہد شروع ہو گئی ہے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ